اینجنر ادھار خان اور مل کر بچوں کی تعلیمی سگرمی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں مگر آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے طلبہ کے تعلق سے کہ کس طریقے سے طلبہ اپنے امتحنات کے ڈر کو اپنے آپ سے اپنے اندر سے دور کر سکتے ہیں اور اپنے امتحنات میں نوایا کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو چلیئے انشاءاللہ آج کے اس اپیسوٹ میں ہم بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم امتحنات کا سامنا بڑی حمد کے ساتھ ہم کریں انشاءاللہ دیکھیں ایسا تو ہوئے کہ ہماری تعلیم کا مقصد صرف امتحنات کو دے کر اچھے نمرات حاضر کرنا نہیں ہے بلکہ ہمیں اصل جو ہمارا مقصد تعلیم کا یہ ہے کہ ہم اس سے کوئی جو آؤٹکوم دیرائیف کریں کہ ہم ایک قابل انسان بن سکے ہم ایک اچھے انسان بن سکے ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں ہمیں سمجھ میں بھی آنا چاہیے کہ ہم جو کچھ سیکھیں گی ہمیں اس کی اصل زندگی میں ہمیں اس کا فائدہ بھی ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ جو کچھ ہم سیکھیں اس کا اصل زندگی میں ہمیں فائدہ نہ ہو صرف رٹے مار کر امتحنات میں پاس ہو جانا کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہے بلکہ جو کچھ ہم نے اپنے سکولز میں اپنے کالوجز میں اپنے ڈگریوں کے اندر جو کچھ سیکھا ہے ہم نے ہمیں اس کا اصل زندگی کے اندر ہمیں اس کا فائدہ بھی ہونا چاہیے تو چھلے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ امتحنات کو اپنے لیے کارامت ثابت کر سکتے ہیں اپنے لیے ایک مضبط پہلو بنا سکتے ہیں دیکھیں اممی طور پر ہر بچے کے اندر جو بھی طلبہ سکولز کے اندر ایک کالوجز کے اندر پڑتے ہیں ان کے اندر امتحنات کا ایک ڈر ان کے سینوں میں بسا ہوتا ہے امتحنات ان کے لیے خوف کی معنید ہوتا ہے ان کے لیے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کیونکہ ایڈوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچنگ لیرننگ ایسسنگ اینڈ ایوالویشن اس کو ایسس کرنا اس کو ایوالویڈ کرنا اور پھر اس کو ریکٹیفائی کرنا یہ ایک ایڈوکیشن کا پروسٹ ہوتا ہے اندر امتحنات ضروری بھی ہوتے ہیں کیونکہ اگر ہم اندر امتحنات نہیں لیں گے اگر سکول اگر کالوجز اگر بچوں کی اندر امتحنات نہیں لیں گے میں آیا ہے کتنا نہیں سمجھ میں آیا ہے ہم کس طریقے سے معلوم کریں گے آپ ہوتا ہی اصل میں ہیں امت طور پر اگر آپ سکول میں جائیں کلاس میں جائیں تو بچوں سے اگر پوچھیں کہ بیٹا آپ کو اچھی سمجھ میں آئیے تو سارے کے سارے بچے کو بہ خوبی کا جواب دیں گے ہاں ہمیں تو سمجھ میں آگئی ہے ہمیں آتا ہے ہمیں بہ خوبی آتا ہے لیکن اگر آپ وہی سوال بچوں کو حل کرنے کے لئے کہیں یا ان سمجھانے کے لئے کہیں تو بچے در جاتے ہیں اکثر بچے نہیں ہیتے ہیں میرا خود ایک سکول کے در جانا ہوا ایک کاللیج کے در جانا ہوا تو جب بچے سے میں نے سوال کیا کیا آپ کو ریاضی کیسا لگتا ہے تو سارے کے سارے بچوں نے بہ خوبی جواب دیا ہاں ہمیں تو اچھا لگتا ہے ہمارا سمجھ سببیکٹ ہے لیکن جب میں نے بچوں کو وہی چیز اور ریاضی کی ایک سوال دی تو اس میں سے چندی بچے اس کا صحیح جواب دے پائیں اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ بچے اپنے کامیوں کو چھپاتے ہیں اپنے کامیوں کو دکھانا نہیں چاہتے ہیں حالانکہ ہمیں کامیوں کو دکھا کر ان کی کامیوں کو دکھا کر انہیں رسوہ نہیں کرنا ہے بلکہ ان کی کامیوں کو معلوم کر کے ان کی بہتری کیلئے ہمیں کوشش کرنی ہے تاکہ بچے دوبارہ اس چیز کو سیکھ جائیں اور دوبارہ اسی گلتیاں نہ کریں تو رقیقت انتہانا ضروری ہوتے ہیں ورنہ ہم کس طریقے سے بچوں ڈاٹر بنائیں گے کیا سارے بچے ڈاٹر بن جائیں گے کیا سارے بچے انجینر بن جائیں گے کیا سارے بچے وکھیر بن جائیں گے کیا سارے بچے پیچر بن جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہمیں ان بچوں کو ان کے داخلے کے لیے ان کے ترقی کے لیے ان کے دلچسپی کے مضامین ان کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں ایک دیوار ایک بیریئر ایک سٹینڈرر مینٹین کرنا پڑے گا کہ صرف یہی بچھے ان شبر میں داخل اللے سکتے ہوں وارنہ ہوگا ایسا کہ اگر ہم نے چالیس پاسن والے بچھے کو بھی ڈاکٹر بنا دیا اور نمائے پاسن والے بچھے کو بھی ڈاکٹر بنا دیا تو علاج کیسے طرح کریں گے جاند ہی کہ چالیس فیصلہ دائما جو بچھا ہوگا وہ مریض کا کس طرح سے علاج کرے گا اور ایک نمائے فیصلہ دائما جو بچھا ہوگا وہ مریض کا کس طرح سے علاج کرے گا تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم سارے بچوں کو ساری چیزیں کرنے کے لیے علاوہ نہیں کر سکتے ہیں اجازت نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہر بچے کی اپنے ذہینی لیاقت ہوتی ہے صلاحیت ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ اپنے فیصل لیتا ہے اپنے صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے یہ ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں بچوں کو ٹیسٹ کرنا ضروری ہے ہمیں بچوں کے اندر ان کی جماعت بندی کرنا ضروری ہے ورنہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہمارے طالبی نظام میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جائے گی ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھا ہے کہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو امتحانات کے رر سے یا امتحانات ناخراد نمبرات آنے کی وجہ سے وہ سماج کی شرمندگی نا برداس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں اور اپنی جانوں سے بھی ہاتھ ہو بڑھتے ہیں تو ان تمام واقعات کو روکنے کے لیے ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم بچوں کے ذہن سازی ذہن سازی اپدائی مرنوں سے ہی کریں کہ بیٹا صرف امتحانات ہی نہیں ساری چیزوں ہوتی ہیں بلکہ آپ نے کتنا آؤٹکم لرنگ آؤٹکم is the main objective of the education یہ بچوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں جو ہمارا لرنگ آؤٹکم جو ہے ہم نے کتنے چیزیں سیکھی اس کے اندر سے یہ سیکھنا ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے that is the learning outcome is very very important factor تو ہمیں بچوں کا اندار اس لئے لیتے ہی تاکہ ان کی learning ability کو ہم جان سکے اور جو بچوں اس چیز کو نہیں کر پائے دوبارہ انہیں سکھا کر اس کتار میں دوبارہ انہیں کھڑے کر دیں اس لئے دیکھتی ڈر کو کس طریقے سے ہم دور کر سکتے ہیں پہلی بات تو دیکھئے یہ بہت بہت زیادہ ضروری ہے جاننا کہ ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی بھی شخص کوئی بچہ کوئی بھی طالبہ کوئی بھی برابر نہیں ہوتے means that is nobody perfect no one is perfect that is very very important ہر ایک بچے کی اپنی اپنی صلاحیت ہے کوئی بچہ ریاضی کے اندر اچھا ہے کوئی بچہ سائنس کے اندر اچھا ہے کوئی انگلیش کے اندر اچھا ہے کوئی سب کے اندر اچھا ہے تو یہ ہر ایک بچے کی اپنی اپنی صلاحیت ہے جو خدرت نے جو اللہ سبحانہ وزالہ نے انہیں عطا کیے تو اس میں ہم دادا کچھ کر نہیں سکتے ہیں اور بچے کے کوئی بھی شخص پرفیٹ نہیں ہوتا ہے ہمیں یہ چیز جاننا بہت زیادہ ضروری ہے جب یہ بچے بچوں کو سمجھ میں آ جائے گی تو بچے تھوڑا سا ریلاکس ہوں گے ہمیں چاہیے کہ بچوں کے اندر زیادہ سے زیادہ امتحانات کے پریشر نہ ڈالیں بچوں کے ذہن پر بچوں کو بار بار پڑھنی کے لئے امتحانات آ رہے امتحانات آ رہے اس طرح سے بار بار نہ کہیں بلکہ بچوں کو اس طرح سے ڈیولپ کریں اس طرح سے دلچسی پتہ کریں کہ بچے خود ہی امتحانات کے لئے پڑھنے کے لئے بیٹھ جائیں ہمیں اس کے لئے انہیں جس طرح سے ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں بات کی تھی کہ کس طریقے سے آپ اپنے بچے کے اندر دلچسی پتہ کر سکتے ہیں اور ان کی مونیٹر کر سکتے ہیں ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا ہے اس طریقے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اپنے بچوں کو ریلاکس کر سکتے ہیں ان کو زیادہ پریشر نہیں ڈال سکتے ہیں that is very very important ہاں جب انتنات نزی کر رہے ہیں تو ان کا ڈر نکالنے کے لئے بچوں کو ڈر کب آتا ہے جب وہ کسی چیز کا سامنا کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا یہ انسانی فطرت ہے یہ چاہے بچے ہو بڑے ہو کوئی بھی جب ہمیں کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی ہے انگریزی کندک محورہ ہے ایک پروب ہے you fear what you know know کہ آپ اس چیز سے ڈرتے ہیں جس کو آپ نہیں جانتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب ہم مضامن کو نہیں جانیں گے یا ہم اس کے آؤٹکم تو نہیں جانیں گے اس کی پیشتی کو نہیں جانیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم اس سے ڈریں گے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچوں کے لئے جب انتنات نزی کانے لگی تو ان کے لئے بچوں میرے بھائیوں آپ اپنا ایک ٹینٹیبل بنا لجئے والدین میں سوچئے کہ اپنے بچوں کے لئے ایک ٹینٹیبل بنا کر آپ ان کو دیجئے اور بچے اگر خود میری بات س� wire سن رہے ہیں تو بچے خود بخود اپنا ایک ٹینٹیبل بنائیں کہ مجھے فلا وقت پڑھنا ہے فلا وقت مجھے حساب پر حیاضی پڑھنا ہے پڑھنا ہے فلا وقت مجھے سائنس پڑھنا ہے پڑھنا ہے چھوٹے چھوٹے وقفوں میں ڈیوائیڈ کر دیئے ایسا نہیں ہونا چاہیے کیا آپ تھی پڑھائی کو مکمل طور پر ایک ساتھ بٹھیں تو آپ دس گھنٹہ پڑھائی کرنے لگے آپ ایک ساتھ بٹھیں تو دس گھنٹہ پڑھائی کرنے لگے اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ آٹھ گھنٹے ایک ساتھ بٹھنے کے بجائے آپ ان کو چار حصو میں ڈیوائیڈ کر لیجئے آپ دو دو ہنٹا کر کے پڑھائی آپ سے ایک ساتھ کیجئے جس کے ذریعے سے آپ کے ذہن بھی تھوڑا ریلیکس ہوگا پیسٹل ہوگا اور آپ کو سمجھنے میں یاد کرنے میں آسان ہی پیدا ہوگی تو ضروری ہے کہ آپ نے پڑھائی کے اوقات کو لرنگ کے اوقات کو ٹائم ٹیبل کو آپ چھوٹے چھوٹے حصوں میں آپ ڈیوائیڈ کر لیجئے جس کے لئے آپ کی کافی اچھا ہوگا آپ ریگولر بریکس لیتے رہیے آپ پڑھائی کے درمیان میں جب آپ کا وقفہ جب مکمل ہو جائے ایک وقفہ تو اس کے لئے آپ بریک لیجئے آپ کو تھوڑا بہت کھا لیجئے آپ بریفنس کیجئے آپ ناشتہ کیجئے کیونکہ آپ کی صحیح ہونا بہت ضروری ہے آپ نے مسئلہ اگر ٹینشن لے لیا جس کے وجہ سے آپ کی صحیح خراب ہو گئی تو پھر آپ کو اور پریشانی آپ کی حل ہونے کے بجے آپ کی پریشانی بڑھ سکتی ہے اس کے لئے آپ کو اپنی صحیح خیال بہت زیادہ رکھنا ہے آپ کو ریگولر بریفنس لینے ہیں آپ کو بریکس لینے ہیں آپ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں آپ نے اپنی تعلیمی اوقات کو ڈیوائٹ کرنا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی تعلیمی لیاقت کو اپنی تعلیمی شیڈول کو آپ ایک ساتھ پورا پڑھائی کرنا ہے دس گھنٹے ایسا بلکل نہیں ہو چاہیے بلکہ ہونا چاہیے آپ اپنے تعلیمی اوقات کو آپ چھوٹے چھوٹے حصوں کے اندر ڈیوائٹ کیجئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کو ذہن کو بھی آپ کو سکون ملے گا آپ کے صحیح برکار رہے گی وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ دیکھ لیجئے اچھند پوائنٹ تھے کہ آپ کو آپ کے اگزام کے فیر آپ جب تیاری کریں گے آپ امتنات کے تیاری کریں گے تو آپ کے اندر در وہ خوف آپ کو جیئے امتنات کا ہے وہ آپ کے دل سے نکل جائے گا آپ کے دل سے وہ نکل جائے گا آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے امتنات کی تیاری کر سکتے ہیں ادھا تھا کہ کس طریقے سے آپ اپنا در نکال سکتے ہیں آپ کو میں کوشش بتاؤں گا جس کے ذریعے سے آپ اپنے امتنات کی تیاری وقت ہو بھی کر سکتے ہیں نمبر ون پوائنٹ کہ آپ اپنے گھر کے اندر آپ اپنے گھر کے اندر اپنے پڑھنی کی جگہ مخصوص کر لیجئے ایسا نہ ہو کہ آپ کبھی یہاں پڑھ رہے ہیں کبھی پلنگ کے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں کبھی کشن نے پڑھ رہے ہیں کبھی بیٹروم میں پڑھ رہے ہیں کبھی ہال نے پڑھ رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ اپنی پڑھنی کی جگہ چاہیے کتنی بھی ایک ٹیبل کے حساب کی کیوں نہ ہو آپ اپنی پڑھنی کی جگہ آپ مخصوص کر لیجئے جس کے ذریعے سے آپ کا ذہن وہاں پر ہمیشہ جب آپ جائیں تو پڑھائی کے شیل آپ کے ذہن میں بالکل آ جائیں تو بہت زیادہ ضروری یہ کہ آپ اپنے گھر کی اندر اپنے پڑھنے کی جگہ مقصود کر لیجئے and also organize that space آپ اپنے space کو organize کریں ایک ٹیبل کے اوپر آپ کی ساری کتابیں ہی ایک جگہ پر لگی رہنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ جب آپ کے پڑھنے کا وقت آئے تو آپ یہاں وہاں اپنے کتابوں کو تلاش کرتے سے رہیں فیہ آپ امی سے پوچھیں گے ابو سے پوچھیں گے بھائی سے پوچھیں گے امین سے پوچھیں گے کہ میری کتاب کہاں ہیں اور خامقہ آپ کے اندر ایک تزلزل ایک ہلچر پیدا ہوگی تینشن آپ کے ذریعے سے آپ کے اندر ایک فیر پیدا ہوگا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے لئے اپنے گھر کے اندر آپ نے لئے ایک تعلیمی space آپ مقتصد کر لیجئے جہاں بس صرف و صرف آپ پڑھائی کے کام کرتے ہوں تو یہ تھا فرس پوائنٹ سگنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جو بھی پڑھائی کریں تو آپ ایک سلو چارٹ بنا لیجئے آپ جو بھی سبق پڑھ رہے ہیں آپ جو بھی مضمون پڑھ رہے ہیں تو اس کے لئے ایک سلو چارٹ بنانا بہت ضروری ہے کہ آپ سلو چارٹ بڑھائیے آپ کی سٹریگر سے پڑھائی کریں گے آپ کیا کر رہے ہیں یہ جس کے ذریعے سے آپ کی ذہن میں ایک پکٹوریل رپیسنٹیشن ایک ویزیل انفرمیشن آپ کریئٹ کر رہے ہیں پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کے اندر جو بھی پڑھائی کریں گے آپ اس کی ویجوال پچھر کریئٹ کیجئے تاکہ آپ کو آسانی ہوگی آپ کو یاد کرنے کے لئے آپ وہ چیزیں آسان ہوگی جس کے ذریعے سے آپ دیر تک اس چیز کو یاد رکھ سکتے ہیں تو آپ جو بھی چیزیں پڑھ رہے ہیں جو بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کی آپ ایک ویجوال پچھر اپنے ذہن میں کریئٹ کیجئے پوائنٹ نمبر 4 آپ کے لئے ہے کہ آپ پچھلے امتحان کے پچھلے امتحانات کے آپ پیپرز کو حل کیجئے so that it will help you to understand what kind of questions are asked in the examination so آپ کو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتا چلے گا کہ پچھلے امتحانات میں کس طریقے کے questions سوالات پوچھے گئے تھے جس کے ذریعے سے آپ کو کافی آسانی ہوگی اور آپ انہی سوالات کو حل کر کے آپ کی chances آپ کے امکان اچھے تچھے نمبر آنے کے اور زیادہ بڑھ سکتے ہیں دیکھیں اور ایک چیز ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم بعض موقعوں پر اکثر موقعوں پر ہی چیز آتے ہیں کہ کسی دوسری کو اپنی چیز نہ بتائیں مگر یہاں پر یہ چیز اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کے لئے ہی فائدہ منتحابید ہوگی مثلا اگر آپ کو کوئی چیز آتی ہے تو اپنے جو چیز آپ نے پڑھیں ہیں جو سبق پڑھیں آزباق آپ نے پڑھیں ہیں جو لیسلز آپ نے پڑھیں ہیں آپ اپنے دوستوں کو اسے explain کیجئے جس کے ذریعے سے آپ کے ذہن میں آپ کے دماغ میں اس چیز کے تعلق سے ایک پکتگی پیدا ہوگی اور آپ کی جو یادداش ہوگی وہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی تو آپ نے جو سیکھا ہے آپ کسی اور کو بھی اس چیز کو سکھائیں that is very very important next point ہے کہ آپ کمپوٹر کا استعمال کرنے کے بجائے آپ ایک ڈائری بنائیے اس میں آپ ہینڈ نوٹس بنائیے آپ جو بھی پڑھائی کر رہے ہیں اس کی ہینڈ نوٹس بنانا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ کے ذہن میں جو چیزیں درد ہوئی ہیں آپ کے ذہن میں جو چیزیں جو آئی ہیں اس کو آپ اپنے کاپی کے اندر اتارھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ جو چیزیں آپ نے سیکھئی ہے اس کو آپ کاپی کے اندر اتارے آپ اس کو سکھیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ جو آپ دیکھتے ہیں آپ کے جو سارے کے سارے جو آپ کے مضامین جو ہیں مضبون جو ہیں آپ کو جو جو easy لگ رہا ہے جہاں آپ کو آپ categorize کیجئے کہ کون سے بدا کتنے کتنے سبق آپ کے کتنے لیسن آپ کے پڑھ کے اگر دس لیسن آپ کے ہیں تو کون کون سے لیسن آپ کو بہت اچھی آتے ہیں کون کون سے تھوڑے سے moderate آتے ہیں اور کون سے آپ کو بالکلی پڑھتے ہیں سو آپ ان کی classification کیجئے jot down those points classify them according to the level of difficulties کہ آپ کو کیا difficulty بڑھ رہا ہے according to that آپ اس کو classify کیجئے اور جو آپ کو کھا ماتا difficult لگتا ہے اس پہ آپ زیادہ وقت دیجئے تاکہ آپ کو اس میں آسانی پیدا ہونے شروع ہو جائے تو اگر آپ جو مضامین جو لیسن آپ کو difficult لگتے ہیں آپ ان پہ زیادہ سیادہ دھیان دیجئے تاکہ آپ کو کافی آسانی پیدا ہو سکتی ہے جو بھی آپ نے جتنا پڑھا ہے اس کو آپ اپنے اعتراف میں کنک کرنے کے سوچئے آپ مثلاً کیمسٹری پڑھ رہے ہیں تو کیمسٹری کی مثالیں آپ اپنی حقیقی دنیا میں تلاش کیجئے you try to find the real examples in the real world that will help you to remember faster and longer so آپ اپنے جو چیزیں پڑھ رہے ہیں آپ اگر اسی اللہ علیہ ویلٹرسٹی try to connect that concept with the electricity in your home and in the office when you are across yourself تو جو بھی چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں اس کو آپ اپنے اعتراف میں اس کو connect کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کی learning جو ہو وہ درہ صرف پھکتا ہو جائے اس کے بعد میں try to test yourself جو کچھ بھی آپ نے آپ تک سیکھا ہے اس کا آپ اپنے آپ کو خود کا انتحان لیجئے کہ آپ نے کتنا سیکھا کتنا آپ کا چھوڑ گیا کتنا آپ کو آتا ہے یہ آپ کیسے کریں گے آپ مثلاً جو آپ کے کوشن دپس ہوتے جیسے ہم نے فرمایا یا آپ کے لیسلز کے بعد میں جو کوشش ہوتے ہیں یا ایکسا کوشش ہوتے ہیں یا پھر بہت سارے کوششن آپ کو اور جگہ سے ملتے ہیں مارکٹس میں ملتے ہیں تو آپ ان کوششن کا استعمال کر کے اپنی learning کو آپ test کر سکتے ہیں that how much you have learned so keep on learning and keep on testing yourself that how much you have learned over the period that is very very important کہ آپ نے کتنا سیکھا ہے کتنا سیکھا آپ نے تاکہ آپ اپنے آپ کو test کریں گے تو آپ کو آپ کی تیاری کا آپ کو اندازہ مخبی ہوگا اس کے بعد میں آپ بہت زیادہ ضروری چیز ہیں کہ آپ exercise کیجئے دیکھیں صحت کا صحت کا باقی رہنا بہت زیادہ ضروری ہے so exercise well آپ سے exercise کیجئے آپ جو صحت مند چیزیں ہیں fruits ہیں فلس ہیں اور دودھ ہیں اور جو گزائیں ہیں those things which will help you کہ آپ کو صحت مند رہنے باقی رہنے میں آپ کے لئے مددگاہ ثابت ہوتے ہوگی that will help you to remain healthy for the entire or longer period of the exam آپ کے لئے آپ کو اس کا کھانا پینا ضروری ہے تاکہ آپ کے صحت برقرار رہے so آپ کھائیے پیئے آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کھا پی کر healthy بنے رہیں کیونکہ امتنات کے دور میں بچوں کو بہت زیادہ attention دیتی ہے اور بچے اپنے امتنات کو بہت زیادہ اپنے صحت پر لے لیتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بھی بہت سے بچوں کی وقتن فوقتن خراب ہیاتی ہے اور اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بچے بہت زیادہ attention لینے کی وجہ سے جو چیزیں نہیں بھی ہونے ہوتی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ بچے اپنے صحت کو برقرار رکھیں اپنے ہیلڈ کو اپنے صحت رہیں جو بچے کر سکتے ہیں اور اپنے ہیلڈ کنڈیشن کو اپنے پراپر کنٹرل کے اندر رکھیں تاکہ ان کو انتنات میں کوئی دشواری نہ ہو next جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ انتنات کے وقت اپنے دوستوں کا ایک سرکل بنا سکتے ہیں اپنے دوستوں کا ایک گروپ بنا سکتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ڈاؤوٹس کو آپ clear کر سکتے ہیں آپ ایک دوسرے سے سوالات پوچھ سکتے ہیں آپ اپنے نمبر ایک دوسرے کا شیئر کر سکتے ہیں this is very crucial sometimes what happens کہ کوئی questions آپ کو گھر نہیں آ رہا ہے so you can call your friend and ask him he may explain you and that will help you that will ease in your آپ کے لئے آسانی پیدا کرے گا that will ease in your job that is very very important next جو جیس ہے کہ آپ اپنے جو انتنات کا آپ کا جو وقت ہے جو انتنات کا دن ہے آپ اس روز کی تیاری کریں اور you plan your things in advance آپ اچھے طریقے سے آپ کو schedule بنا دیجئے کہ آپ اس انتہان کے دن آپ کیا کرنے والے کتنے بجے اٹھنے والے ہیں کتنے بجے آپ ناشا کریں گے کتنے بجے آپ اسکول کے exam center پہ آپ پہنچ جائیں گے کیا کا چیز ہے آپ کے لئے آپ کے کتنے شاپلوس چاہیے کتنے پینچ چاہیے کتنے سکیل چاہیے سارے کے سارے لشلے کے چیزیں آپ کے hall ticket ہے آپ کے identity card ہے سارے کے سارے چیزیں آپ اپنے ساتھ plan کر کے اپنے ساتھ مخوبی رکھ لیجئے یہ بہت زیادہ ضروری ہے so plan your exam day well in advance that is very very important so دوستو میرے بھائیوں میرے بہنوں والدین پیارے والدین یہ تمام چیزیں تھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے بچوں کے اندر سے ایک امتحانات کے ڈر کو دور کر سکتے ہیں اور اپنے ان تمام نقاط کا استعمال کر کے آپ اپنے بچوں کے امتحانات کے تیارے میں انہیں مدد کر سکتے ہیں میں ان پوائنٹ کو دوبارہ آپ کے لئے ریپیٹ کر سکتا ہوں کہ پوائنٹ نمبر ون کہ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں ہے پوائنٹ نمبر ٹو کیپ یور ہیلتھ ریلیکس آپ نے اپنے اٹینشن لینے کیا آپ کو ضرورت نہیں ہے پوائنٹ نمبر ٹری کہ آپ اپنے پڑھائی کا شیڈول بنائیں پوائنٹ نمبر فو آپ نے کھانے پینے کا بہت خوبی دھیان دیں آپ اپنے کھانے پینے میں کوتا ہی بلکل بھی نہ کریں پوائنٹ نمبر فائیس یو گو ٹو سلیپ ویل آن ٹائم کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے امتحنات کے ڈر کو دور کر سکتے ہیں وہ ایک پوائنٹ جو آپ کو امتحنات کے تیاری کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں پوائنٹ نمبر ون کہ اپنے گھر میں آپ اپنے پڑھائی کے لیے ایک جگہ موقتش کر لیجئے پوائنٹ نمبر ٹو کہ آپ فلو چارٹ اور ڈائیگرامز کا استعمال کیجئے پوائنٹ نمبر ٹری کہ آپ پچھلے امتحنات کے پیپرز کو پڑھئے اس کو سول کیجئے پوائنٹ نمبر فور ایکسپلین آپ اپنے ایک گروپ بنا لیں آپ اپنے دوستوں کو آپ ایکسپلین کیجئے جبکہ ذریعے سے آپ پہ concept اور clear ہوں گے اور آپ کو اچھے سے آجاد ہوگا پوائنٹ نمبر فائیف آپ پڑھائی کے درمیان میں regular breaks لیجئے آپ breaks لیجئے جسے ذریعے سے آپ کو تھکان محسوس ہوگی اور آپ کے پڑھنے کا جو آپ میں schedule بنایا ہے اس میں آپ کو کافی اچھا division مل دائے گا اور آپ اپنے study کو divide کر سکتے ہیں that will not put much of mental pressure on your head پوائنٹ نمبر سکس آپ کو یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے notes بنائیں جو چیزیں آپ نے خود لکھئے وہ آپ کو یاد بھی رہیں گی پوائنٹ نمبر سیون کہ write down آپ اپنے جو chapters جو آپ نے پڑھے ہیں جو آپ کو subject یہ ہیں اور جو آپ کے chapters ہیں آپ can divide them according to the level of the difficulties آپ difficulty کے اعتبار سے ان chapters کو ان مضامین کو آپ classify کر سکتے ہیں اور جو آپ کو آتا ہے اس پر کم محنت کر کے جو آپ کو نہیں آتا ہے جو آپ کو difficult بڑھتا ہے اس پر آپ زیادہ محنت کر سکتے ہیں پوائنٹ نمبر 8 کہ آپ آپ نے آپ کو regular test کرتا رہی ہے کہ آپ میں جو کچھ پڑھا ہے کہ آپ کو آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے پوائنٹ نمبر 9 کہ آپ آپ میں جو چیزیں سیکھ رہے ہیں آپ اس کو real world میں connect کیجئے اپنے اطراف میں آپ اس کو دیکھئے جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں آپ science physics chemistry biology جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں وہ ان تمام چیزوں کی مثالیں آپ اپنے حقیقی دنیا میں تلاش کرنے ہی کوشش کیجئے پوائنٹ نمبر 10 آپ regularly آپ نے دوستوں سے connect میں رہی ہے تاکہ اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ آئے تو آپ کو آپ کو کچھ ڈاؤٹ آئے تو آپ کو کچھ ڈاؤٹ آئے پوائنٹ نمبر 11 کہ آپ regularly exercise کیجئے آپ regularly exercise کیجئے and take good break and take good sleep and take the good break and good sleep during the exam time it is very very important کیونکہ بچوں کو اکثر دکھا گیا ہے کہ وہ رات رات بھر پڑھتے رہتے ہیں اور سوتے نہیں جن کی وجہ سے ان کی صحت پر بہت زیادہ گہرہ اثر پڑتا ہے plan your exam day well آپ اپنے exam دن کو اچھے سے plan کیجئے آپ دیکھئے آپ نے سارے کے سارے چیزیں جو آپ کو ضرورت ہے پیڈ پینسل ربر شاپنر اور سکیل وغیرہ سارے کے سارے چیزیں آپ نے جو exam میں آپ کو ضرورت پڑھنے والی ہے آپ نے اپنے بیک میں رکھ لیا ہے کہ نہیں رکھ لیا ہے بچوں یہ سارے points تھے جو آپ کو help کریں گے آپ کے exam کی فیر کو remove کرنے میں اور آپ کو آپ کے انتہانت کے تیاری کرنے میں آپ کے لماوین ثابت ہوں گے آپ کے لمادگاہ ثابت ہوں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ points سمجھنایا ہوں گے اور انشاءاللہ آپ بخو بھی ان تمام points کا اپنے study میں آپ اس کا استعمال کریں گے اور اپنے دوستوں کے اندر بھی ان تمام نقات کی چچا کریں گے جس کے ذریعے سے آپ کی study کافی زیادہ آسان ہو جائے گی اور آپ کو جو mental pressure جو build up ہوتا ہے انتہانت کے وجہ سے وہ ایک stress level آپ پر کم ہو جائے گا آپ کے اندر جو fear ہیں انتہانکتالوں سے وہ آپ کے دور ہو سکتی ہے اگر آپ جو میں نے points آپ کو بتائیں آپ اس کا استعمال بہت خوبی کرتے ہیں تو تو ضرورت اس بات کیے کہ جو points میں نے بتائیں آپ کو آپ خود بھی استعمال کریں اپنے دوستوں کو بتائیں اور اس کو انشاءاللہ جتنے بھی آپ کے انتہانت ہونے والے ہیں اس میں regular ہی آپ apply کرتے رہیے انشاءاللہ مجھے امید ہے اور اللہ کے ذات سے امید رکھ کر آپ خود بخود تیاری کیجئے انشاءاللہ آپ کے نمبرات اچھے آئیں گے اور انشاءاللہ آپ اچھے نمبرات سے آپ ہمکنار ہوں گے انشاءاللہ آج کے اپنیسوڈ کے لئے اتنا ہی اگلے اپنیسوڈ تک کے لئے انشاءاللہ آپ کی اجازت دیتے ہیں اور فرحیٰ آپ کے سامنے انشاءاللہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں مفر کرنے میں ہمارہ